بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ لوگوں کو کروا دی ہیں تو بچو آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر تھری کے اہم مختصر سوالات اور یہ ایکسرسائز ہے تھری پوائنٹ ون ہے اور اس کی مسال نمبر آپ نے ٹو کرنی ہے یہ پیپرو میں چودہ بار آ چکی ہے اور اس کا آپ نے سوال نمبر ون کرنا ہے اور سوال نمبر ون کا جوز نمبر فائیو کرنا ہے اور یہ پیپرو میں پندرہ بار آ چکا ہے اور سوال نمبر تھری یہ پیپرو میں سیمن بار آ چکا ہے اور سوال نمبر فور یہ پیپروں میں سکس بار آ چکا ہے اور سوال نمبر فائیو یہ پیپروں میں بیس بار آ چکا ہے اور سوال نمبر الہمین ہے یہ پیپروں میں بائیس بار آ چکا ہے تو بچے یہ ایکسرسائی 3.1 کے ویری ویری امپونٹنٹ شوٹ کوئسٹن ہے اور یہ شوٹ کوئسٹن آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنے ہیں اگر آپ نے ابھی تک تیاری نہیں نہ کی مہت کی جو ان سے جو ان سے چیپٹر کے میں اہم شوٹ کوئسٹن آپ لوگوں کو کروا رہا ہوں وہ آپ نے کر لینے ہیں اور جو ان سے very very important جو ان سے long question وہ کر لینے ہیں اور جو ان سے میں نے طریفیں کرائی ہیں وہ کر لینے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پچاس نمبر سے اوپر آ جائیں گے تو بچو اب ہم اس کی کریں گے مثال نمبر دو میں نے لے لی تو بچو یہ مثال نمبر ہمارے پاس ہے دو ہے اگر نسبت اے اے پلس تھری نسبت سیون پلس اے اور فور نسبت فائیو برابر ہو تو اے کی قیمت ملوم کریں تو بچو یہ جنسی نسبت ہے نا ہماری یہ کس کے برابر ہے فور نسبت فائیو کے برابر ہے تو بچو ہم کیا کریں گے جب بھی نسبت کو ختم کروائیں گے تو بٹے کے اندر لکھ دیں گے نسبت کو ختم کروائیں گے تو بٹے کے اندر لکھ دیں گے اب اس کے بعد ہم کروا دیں گے چلی پائی ضرب کروا دیں گے اس طرح تو یہ فائیو اس کے ساتھ جا کے ضرب ہو جائے گا یہ ویلیو فور کے ساتھ جا کے ضرب ہو جائے گی 5 کو A کے ساتھ ضرب کیا 5A 5 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو 15 اور اسی طرح 4 کو 7 کے ساتھ ضرب کریں گے 28 آجے گا 4 کو A کے ساتھ ضرب کریں گے 4A آجے گا اسی طرح ہم کیا کریں گے A والی رقم ایک طرف کر لیں گے اور سادہ رقم ایک طرف کر لیں گے یہ پلس کا 4A ہے اس طرف آکے مائنس کا 4A ہو جائے گا یہ پلس کا پندرہ ہے اس طرف آکے مائنس کا پندرہ آجائے گا فائیو اے میں سے مائنس کروائیں گے فور اے تو ہمارے پاس کیا بچے گا اے ٹھائیس میں سے مائنس کروائیں گے پندرہ تو تیرہ آجائے گا تو بچوہ یہ کیا آگیا ہمارا فائنل آنسر اے کی ہم نے ویلیو نکالنی تھی اسی طرح بچوہ ہم کریں گے اس کا سوال نمبر ون ہے اور اس کا میں نے جوہر نمبر آپ نے فائیو کرنا ہے اور یہ ویری ویری امپونٹنٹ بھی ہے اور کافی بار پر پرو میں آ چکا ہے تو بچوں یہ ہمارے پاس ہے نسبت ہو نا اے نسبت بھی تو ہمارے پاس 75 ڈگری اور 225 ڈگری تو ہم کیا کریں گے اس ویلیو کو نا ڈگری نسبت کے اندر لکھ دیں گے یہ دو ٹمکنے کا مطلب کیا ہے نسبت ہوتا ہے یہ جو ان سے دو ٹمکنے ڈالے ہوئے میں نے اور اب اس کے بعد نسبت کو جب ختم کریں گے تو بٹے کے اندر لکھ دیں گے اب ہم نے پانچ کے ٹیبل پہ کینسل کیا پانچ ہکم پانچ 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 پچیس ہو گیا اسی طرح پانچ چار بیس اور پانچ پانچ پچیس تو ہمارے پاس آجے گا پندرہ بٹا پنتالیس آ گیا اب ہم پندرہ بٹا پنتالیس کو پھر تین کے ٹیبل پہ کینسل کر دیں گے پانچ کے ٹیبل پہ پانچ تین پندرہ پانچ نو پنتالیس تو تین بٹا نو آ گیا اب پھر تین کے ٹیبل پہ تین ہکم تین 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 نو تو ہمارے پاس ایک بٹا تین آگیا اب ایک بٹا تین کو ہم نسبت کے اندر بھی لگ سکتے ہیں اس طرح تو بچو یہ تھا ہمارے پاس اس کا سوال نمبر ون اسی طرح ہم کریں گے اس کا سوال نمبر ٹو یہ سوال بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے تو بچو ہمارے پاس ہے ٹو ایکس مائنس کا سیون وائے اور یہاں پر تھری انٹو فور ایکس مائنس کا فائف وائے ہو تو نسبت ایکس نسبت وائے ملوم کریں یعنی اس رقمے سے ہم نے ایکس نسبت وائے ملوم کرنی ہے توجہ کرنی ہے یہ تھری ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی کروا دیں گے تین چار بارہ ایکس تین پانچ پندرہ وائے اب یہ اب کیا کریں گے ایکس والی رقم ہم اس طرف کر لیں گے اور وائے والی رقم اس طرف کر لیں گے یہ پلس کا ٹو ایکس تھا اس طرف آگے مائنس کا ٹو ایکس ہو گیا تو یہ مائنس کا پندرہ وائے تھا اس طرف آگے پلس کا پندرہ وائے ہو گیا اب بارہ ایکس میں سے مائنس کروا دیں گے تو ایکس تو ہمارے پاس دس ایکس آجے گا اسی طرح پندرہ وائے میں سے مائنس کروا دیں گے سیون وائے تو ہمارے پاس آٹھ وائے آجے گا اب کیا کریں گے یہ ٹین کیا ہے ملٹیپلائی ہے اس طرف آگے ٹین کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ تو یہ وائے اس طرف ملٹیپلائی ہے اس طرف آگے کیا ہو جائے گا یہ ڈیوائیڈ اب اس کو دو کے ٹیبل پہ کینسل کروا دیں گے دو چار آٹھ آ گیا اور دو پانچ دس آ گیا تو یہ ہمارے پاس چار بٹا پانچ آ گیا تھا اب اس کو لکھ سکتے ہیں چار نسبت پانچ تو بچو یہ کیا تھا ہمارے پاس اس کا فائنل آنسر تو ہم نے ایکس نسبت وائے کی ویلیو نکال لی اسی طرح بچو ہم کریں گے اس کا سوال نمبر فور تو بچو سوال نمبر فور ہمیں دے دیا اس نے پی کی قیمت ملوم کریں اگر نسبت ہو ہمارے پاس ٹو پی پلس فائیف نسبت تھری پی پلس فور اور یہ تی نسبت فور کے برابر ہے یعنی یہ والی نسبت اس نسبت کے کیا ہے برابر ہے اس طرح اب کیا کریں گے اس نسبت کو ہم ختم کریں گے تو بٹے کے اندر لکھ دیں گے اس نسبت کو ختم کریں گے تو بٹے کے اندر اس کے بعد ہم کیا کروا دیں گے اس کو چلی پائی ضرب cross multiplication کروا دیں گے 4 اس کے ساتھ جا کے multiply یہ value 3 کے ساتھ جا کے multiply ہو جائے گی اب 4 کو 2P کے ساتھ ضرب کریں گے 8P 4 کو 5 کے ساتھ ضرب کریں گے 5-4-20 یہ 3-3-9P ہو گیا 3-4-12 آگیا ہمارے پاس اب کیا کریں گے P والی رقم ایک طرف کر لیں گے اور سادہ رقم ایک طرف کر لیں گے تو یہ plus کا 8P تھا اس طرف آگے minus کا 8P ہو گیا یہ plus کا 12 تھا اس طرف آگے minus کا 12 ہو گیا اب 20 میں سے minus 12 کروائیں گے تو 8 آجے گا 9P میں سے minus کریں گے 8P تو ہمارے پاس P آجے گا تو بچو یہ کیا آگیا آپ لوگوں کا final answer اسی طرح بچو ہم کریں گے question number 5 توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے تو بچو یہ ہمارے پاس ہے 3X plus 1 نسبت 6 plus 4X ہو اور 2 نسبت 5 برابر ہے برابر ہو تو X کی قیمت ملوم کریں تو بچو ہم نے کس کی قیمت ملوم کرنی ہے X کی تو بچو یہ والی نسبت اس نسبت کے برابر رکھ لیں گے اس طرح اب نسبت کو ختم کروائیں گے تو بٹے کے اندر اس نسبت کو ختم کروائیں گے تو بٹے کے اندر اب یہ اس کے بعد اس کا ہم کر دیں گے اس کو چلی پائی ضرب یہ 5 اس کے ساتھ جا کے ضرب ہو جائے گا یہ value 2 کے ساتھ جا کے ضرب ہو جائے گی اب 5 کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کروا دیں گے اس 2 کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کروا دیں گے 5 3 15X ہو گیا 5 5 5 ہو گیا 2 3 2 6 12 2 4 8X تو بچو اب کیا کریں گے X والی رقم ایک طرف کر لیں گے اور سادہ رقم کو ایک طرف کر لیں گے یہ پلس کا 8X ہے اس طرف آکے مائنس کا 8X ہو جائے گا یہ پلس کا 5 تھا اس طرف آکے مائنس کا 5 ہو گیا اب 15X میں سے مائنس نکالیں گے 8X تو ہمارے پاس 7X آجے گا 12 میں سے مائنس 5 کریں گے تو 7 آجے گا یہ 7 ملٹیپلائی اس طرف آکے 7 ڈیوائیڈ ہو گیا اب 7 7 کے ساتھ کینسل ہو کے 1 آگیا ہمارے پاس answer کتنا آگیا 1 تو بچو یہ تھا ہمارے پاس question number 5 اسی طرح بچو question number 11 آگیا اور اس 11 کا آپ نے جوز نمبر جو انصال 1 یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے تو بچو X کی قیمت ملوم کریں تو بچو یہ ہمیں ایک اس نے اس طرح value دے دی 2X مائنس 2 نسبت 4 تگیر تو بچو اس کو ہم تگیر کی لامت کہتے ہیں یہ 4 کا مطلب ہوتا ہے متناسب یہ 4 کا مطلب کیا ہے یہ 4 ٹیمک نے ڈالے نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے متناسب 2X پلاس 3 نسبت سیمن تو بچو جب بھی اس متناسب کی علامت کو ختم کروائیں گے تو ہم نے لکھنا ہوتا ہے ترفین کا حاصل زرب equal to وستین کا حاصل زرب اب ترفین کونسی ہے یہ پہلی رقم اور آخری رقم کیا کہلاتی ہے ترفین اور یہ درمیان والی رقم کیا کہلاتی ہے وستین تو بچو ہم کیا کریں گے ترفین کا حاصل زرب کر دیں گے اور equal to وستین کا حاصل زرب تو اس سیمن کو ان دونوں کے ساتھ زرب کریں گے سات تیا اکیس ایکس آگیا سات دنی چودہ آگیا فور کو ٹو ایکس کے ساتھ زرب کریں گے آٹھ ایکس چار تیے بارہ اب ایکس والی رقم ایک طرف کر لیں گے اور سادہ رقم ایک طرف یہ پلس کا آٹھ ایکس تھا اس طرف آگے مائنس کا آٹھ ایکس ہو گیا یہ مائنس کا چودہ تھا اس طرف آگے پلس کا چودہ ہو گیا اکیس ایکس میں سے مائنس کریں گے آٹھ ایکس تو ہمارے پاس تیرہ ایکس آجے گا بارہ میں پلس کریں گے چودہ تو ہمارے پاس آجے گا یہ ہمارے پاس آجے گا یہ بارہ پلس یہ آگے چھے بارہ پلس کریں گے چودہ تو ہمارے پاس آجے گا یہ چھبیس آجے گا تو بچھو یہ تیرہ ملٹیپلائی ہے اس طرف آکے تیرہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تیرہ ہی کم تیرہ تیرہ دنہ چھبیس تو بچھو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے اس کا فائنل آنسر اس کے بعد بچھو آپ لوگوں کی آگی ایکسرسائز 3.2 اور 3.2 کا آپ نے سوال نمبر 5 کرنا ہے یہ پیپرو میں 7 بار آ چکا ہے اور آپ نے سوال نمبر 8 کرنا ہے یہ پیپرو میں 20 بار آ چکا ہے اور سوال نمبر 10 کرنا ہے اور یہ پیپرو میں 18 بار آ چکا ہے تو بچھو اب اس کو ہم کریں گے حل توجہ گر نہیں ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو بچھو یہ مارے پاس وائے تگیرے بچھو یہ تگیرے راست یہ تگیر کی علامت کہلاتی ہے یہ جنسہ نا اس طرح ہم نے یہ لکھا ہو اس کو کہتے ہیں تگیر یہ والی علامت تگیر ہے وائے وی تگیرے راست ہے آر کیوب کے ساتھ اور وی مساوی 5 ہے اور آر مساوی 3 ہے ہو تو آر کی قیمت ملوم کریں اور وی زکول ٹو چھے سو پچیس ہے بچھو حل کریں گے تو بچھو یہ جنسی ویلیو نا وی تگیرے راست آر کی پاور 3 تو بچھو اس تگیر کی علامت کو جب ختم کروائیں گے تو ہم نے یہاں پر مساوی لکھنی ہوتی ہے سات کے لکھ دیں گے جب بھی ہم تگیر کی علامت کو ختم کروائیں گے یہ درمیان والی علامت تو ہم نے مساوی ڈالنی ہوتی ہے اور اے کے ڈال دینا ہے سات سات کے لکھ دینا ہے تو اس کو مساوات ون کا نام دے دیں گے اس کے بعد بچھو ہمارے پاس وی مساوی 5 ہے آر مساوی 3 ہے اور وی مساوی چھے سو پچیس ہے اب کیا کریں گے ہم نے کے کی ویلیو نکالنی ہے اب نا اس اکویشن کے اندر رہنا وی کی ویلیو درج کروا دی اور میں نے آر کی ویلیو درج کروا دی اور وی کی ویلیو 5 ہے اور آر کی ویلیو 3 ہے تو جب تین کا سکیر لیں گے تین کا کیوب لیں گے تو تین تین نو نوتی ہے ستائیس تو یہ ستائیس ملٹیپلائی اس طرف آکے ستائیس کیا ہو گیا ڈیوائیڈ تو یہ ہم نے کس کی ویلیو نکال لی کی کی تو بچھو ہم نے کی کی ویلیو نکال لی اب اس کے اندر رہنا آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے جو ویلیو آپ نے ایک بار درج کروا دی نہیں ہے اور اس ویلیو کو آپ نے دوبارہ درج نہیں کروانا اب ہم نے یہ دونوں ویلیو درج کروا دی ہیں تو اب اس کو دوبارہ ہم نے درج نہیں کروانا اب صرف یہ ویلیو درج کروا سکتے ہیں بچھو ہم نے آر ملوم کرنا ہے پہلے ہم کیا کریں گے مساوات ون میں نا کی کی قیمت درج کروا دیں گے تو کی کی قیمت تھی مارے پاس پانچ بٹا ستائیس یہ پانچ بٹا ستائیس آ گیا تو بچھو اب ہم نے نا اور یہاں پر وی کی ویلیو بھی ہم نے درج کروا دی کیونکہ وی کی ویلیو میں دی ہوئی ہے چھے سو پچیس چھے سو پچیس ہم نے درج کروا دی اب یہ ستائیس کیا ہے اس طرف ڈیوائیڈ ہے اس طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ فائیو اس طرف ملٹیپلائی ہے اس طرف آ کے ڈیوائیڈ ہو گیا اب پانچ ہی کم پانچ اور پانچ دونی دس اور پانچ پانچ پچیس تو ہمارے پاس آ گیا ایک سو پچیس ضربے ستائیس آ گیا اور آر کی پاور تھری ابنا ہم نے اس پچیس کو بنا سکتے ہیں نا فائیو کی پاور تھری اس ستائیس کو بنا سکتے ہیں تھری کی پاور تھری ابنا ہم نے آر کے اوپر یہ پاور نا تھری ختم کرنی ہے پاور کو ہم نے ختم کروانا ہے یہ آر کی پاور جنسی تھریس کو ختم کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے مقاب کا روٹ لینے سے مقاب کا مقاب روٹ لینے سے تو ہم نے نے اس کی ون اگر پاور 3 لے لینی ہے اس طرح تو بچو یہ 3 3 کے ساتھ کینسل یہ 3 3 کے ساتھ کینسل تو یہ پانچ ضربے 3 آگیا اور یہ 3 3 کے ساتھ کینسل پانچ ضربے 3 کتنا آگیا پندرہ اور R کی ویلیو آگی ہمارے پاس پندرہ آگی تو بچو یہ تھا ہمارے پاس اس کا فائنل آنسر تو بچو گرنی ہے بچو اس کے بعد ہمارے پاس آگیا question number 8 آگیا اور ہمیں وائے تگیرے مقوس دے دیا دیکھو بٹے کے اندر اس کو کہتے ہیں وائے تگیرے مقوس اور y is equal to 4 ہے اور x equal to 3 ہے ہو تو x کی قیمت ملوم کریں اور y ہمیں 24 کے برابر دے دیا تو ہم کیا کریں گے یہ y برابر 4 آگیا اور x برابر 3 آگیا اور x ہم نے ملوم کرنا ہے y برابر 24 آگیا تو بچو جب بھی اس تگیر کی علامت کو ختم کروائیں گے نا مساوی لکھنی ہوتی ہے 7k لکھ دینا ہے یہ نیچے والی رقم اسی طرح اور بچو اس کو مساوات 1 کا نام دے دیں گے اب کیا کریں گے مساوات 1 میں قیمت درج کرنے سے x اور y کی y کی قیمت ہم نے 4 درج کروا دی اور x کی value 3 درج کروا دی اب یہ دونوں قیمتیں میں نے درج کروا دی ہے اب اس کو دوبارہ ہم نے درج نہیں کروانا تو بچو ہم نے x کی value یہاں پر 3 کیا ہے divide ہے اس طرف جا کے multiply ہو جائے گا اب 4 تیہ 12 آگیا اور k کی value ہمارے پاس کس کے برابر آگی 12 آگے اب کیا کریں گے یہ k کی value نا ہم equation 1 کے اندر درج کروا دیں گے تو بچو یہ equation 1 ہے 1 کے اندر ہم نے k کی value درج کروا دی اس کو equation 2 کا نام دے دیا اب کیا کریں گے equation 2 میں نا مساوات 2 میں y کی قیمت درج کرنے سے یہ y کی قیمت درج کروانی ہے کیونکہ ہم نے جو قیمت ایک بار درج کروا لیں گے اب اس کو ہم نے دوبارہ درج نہیں کروانا یہ بات آپ لوگوں نے ذہنشین کر لینی ہے اب ہم نے یہ y کی value یہاں پر 24 درج کروا دیں گے اس کے اندر تو یہ y کی value میں نے 24 درج کروا دی تو یہ x اس طرف کیا ہے divide ہے اس طرف جا کے multiply ہو گیا اب اس کے بعد next ہم چلے جائیں گے یہ ہمارے پاس 24 اس طرف multiply تھا اس طرف آ کے 24 divide ہو گیا 12 اکم 12 12 دھنا 24 تو یہ ہمارے پاس x کی value آگی 1 بٹا 2 اس کے بعد آگیا ہمارے پاس question number 10 اور یہ بھی very important ہے اور یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے بچے یہ a تگیر مقوس one over r square a is equal to 2 ہے اور r is equal to 3 ہے اور r کی قیمت ملوم کریں اور a مساوی بہتر ہے تو بچے ہم نے یہ والی equation لے لی a تگیر مقوس one over r square تو بچے جب بھی تگیر کی علامت کو ختم کروائیں گے سات مساوی بھی لکھنی ہے اور k بھی لکھ دینا ہے تو اس کو equation 1 کا نام دے دیں گے تو بچے اس کے بعد ہم نے k کی value نکالنی ہوتی ہے k کی value نکالنی ہے اب کیا کریں گے a کی value درجی کروا دی ہم نے یہ والی two اور یہاں پر r کی value یہ ہم نے three درجی کروا دی اوپر square تھا تو square بھی آجے گا تو یہ تین کا square لیں گے تو 9 آجے گا اب یہ 9 کیا ہے تقسیم کے اندر ہے اس طرف جا کے ضرب ہو جائے گا اب دو ضربے 9 کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آجے گا 18 اب k کی value ہمارے پاس کس کے برابر آگی 18 کے برابر اب کیا کریں گے k کی قیمت مساوات one میں درج کرنے سے تو بچوں یہ مساوات one نا اس کے اندر ہم نے k کی قیمت درجی کروا دی اور اس کو مساوات two کا نام دے دیا اب نا مساوات two میں نا آپ نے نا یہ والی a کی قیمت درجی کروا دی نہیں ہے تو آپ لوگوں کی r کی قیمت آجے گی تو بچوں یہ میں نے a کی قیمت درج کرنے سے اس کے اندر تو بچوں میں نے a کی قیمت بہتر درجی کروا دی کیونکہ یہ میں نے پہلے درج نہیں کی ہوئی جو قیمت ہم ایک بار درجی کروا لیں گے نا اس کو ہم نے دوبارہ درج نہیں کروانا ہے ان کوئیسنوں کے اندر آپ نے صرف یہی کنسیپٹ یاد رکھنا ہے تو بچو یہاں پر آر سکیر کیا ہے ڈیوائیڈ ہے اس طرف جا کے ملٹیپلائی ہو گیا یہ بہتر ملٹیپلائی ہے اس طرف جا کے ڈیوائیڈ ہو گیا اب اٹھارا اکم اٹھارا اٹھاروں چوک بہتر آ گیا تو ہمارے پاس آ گیا ایک بٹا چار اب ہم نے نا آر کی گیل یہ نکال لی ہے سکیر کو ختم کروانا پڑے گا تو بچو ہم کیا کریں گے دونوں طرف جذر لے لیں گے مربع جذر کینسل آ رہا گیا تو یہاں پر ہوتا ہے پلس مائنس ون کا جذر ون آ گیا اور فور کا جذر ٹو آ گیا تو بچو یہ تھی مارے پاس ایکسرسائز تھری پوائنٹ ٹو اسی طرح بچو ہم کریں گے تھری پوائنٹ تھری اور تھری پوائنٹ تھری کی آپ نے جنسی مثال نمبر فور کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئیسٹن نمبر ون کرنا ہے اور کوئیسٹن نمبر ون کرنا جوز نمبر ٹو جوز نمبر تھری جوز نمبر فور اور جوز نمبر سیکس ہے اور جوز نمبر فائیو اور یہ جوز نمبر کیا ہے ہمارے پاس ہے سیکس ہے تو بچو یہ جوزن ہے یہ جتنے کوئیسٹن نمبر ون کے آپ نے جوز نمبر ٹو جوز نمبر تھری جوز نمبر فور اور جوز نمبر سیکس یہ پیپرو میں تیرہ بار آ چکے ہیں یہ والے اور یہ کوئیسٹر نمبر ٹو یہ پیپرو میں کوئیسٹر نمبر ٹو کا جوز نمبر ون اور جوز نمبر ٹو یہ پیپرو میں چودہ بار آ چکا ہے اور کوئیسٹر نمبر تھری کا جوز نمبر ون اور جوز نمبر فور یہ پیپرو میں نائن بار آ چکا ہے یہ جوز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینے ہیں توجہ کرنی ہیں تو بچو ہمارے پاس آگی مثال نمبر فور آگی اگر ہمارے پاس بارہ پی اور تھری مسلسل متناسب میں ہوں تو پی کی قیمت ملوم کریں تو بچو سب سے پہلے آپ کو مسلسل متناسب کے اندر آپ نے پہلی بات کوئی بھی متناسب کو آپ نے فرض نہیں کرنا یہ بات آپ نے ذہنشین کر لینی ہے تو بچو ہم کیا کریں گے یہ بارہ اسی طرح آگیا بارہ نسبت پی لکھیں گے یہ جنسی درمیان والی نقم ہے نا مسلسل متناسب کے اندر کیونکہ مسلسل متناسب کے اندر ایک تو آپ نے کوئی بھی متناسب کو فرض نہیں کرنا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو بچو ہم کیا کریں گے یہ درمیان علی جنسی رقم ہے نا اس کو آپ نے دو بار لکھ دینا ہے اس طرح بارہ نسبت پی اور یہ مارے پاس متناسب پی نسبت تھری تو بچو ہم کیا کریں گے اس متناسب کی علامت یہ چار ٹمکرے کو ختم کرنے کے لیے نا آپ نے لکھنا ہوتا ہے ترفین کا حاصل زرب زکول ٹو وسطین کا حاصل زرب ترفین کیا ہے یہ پہلی رقم اور آخری رقم کیا ہے ترفین تو یہ ترفین کا حاصل زرب آ گیا یہ درمیان علی رقم کیا کہلاتی ہے وسطین یہ وسطین کا حاصل زرب آ گیا تو یہ بارہ ضربے تین کریں گے چھتیس پی کو پی کے ساتھ ضرب کریں گے پی سکیر ہو جائے گا اب ہم نے یہ سکیر ختم کرنے کے لیے دونوں طرف جذر لے لیں گے مربع جذر کینسل ہو گیا چھتیس کا جذر آجے گا پلس مائنس کا سکس تو پی کی ویلیو آگی مارے پاس ہے پلس مائنس سکس تو بچو اسی طرح ہم اس کا سوال نمبر ون آ گیا اور اس کا میں نے جوز نمبر ٹو لے لیا اور یہ جوز نمبر ٹو بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے سوال نمبر ون ہے تیسرا متناسہ ملوم کریں اور اے کی پاور تھری ہے کومہ اے تھری اے کا سکیر سب سے پہلے آپ نے فرض کروانا ہے فرض کیا تیسرا متناسب ایکس ہے اگر یہاں پر اے ہے نا تو آپ نے ایکس فرض کروانا ہے اگر یہاں پر ایکس ہوتا تو میں نے سی فرض کروانا تھا یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے یعنی اس سے ڈیفرنٹ ویلیو آپ نے فرض کروانی ہے تو میں نے فرض کیا تیسرا متناسب ایکس ہے تو ہم کیا کریں گے اے کی پاور کیوب آگیا پھر نسبت لکھیں گے اور یہ 3 اے سکیئر اور اس دوسری ویلیو کو آپ نے درمیان میں دو بار لکھنا ہے اس طرح اور جون سا آپ نے تیسرا متناسب فرض کیا وہ آخر پہ لکھنا ہے اس طرح ایکس کو تو بچو اس متناسب کی علامت کو ختم کروانے کے لئے ترفین کا حصل ضرب زکول ٹو وستین کا حصل ضرب توجہ کر نہیں ہے آپ لوگوں نے تو بچو یہ میں نے ترفین کا حصل ضرب کر دیا اور وستین کا حصل ضرب کر دیا یہ 3 تین 9 آگیا اے سکیئر کو اے سکیئر کے ساتھ ضرب کریں گے اے کی فور آگیا تو یہاں پر اے کی کیوب ملٹیپلائی ضرب ہے اس طرف آکے اے کی کیوب ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب کیا کریں گے اس اے کی پاور فور کو نہ ہم اس طرح توڑ کے بھی لکھ سکتے ہیں پاور کو توڑ کے لکھ دیں گے اے کی پاور فور کو لکھ سکتے ہیں اے کی پاور تھری اور اے کی پاور ون اب اے کی پاور تھری اے کی پاور تھری کے ساتھ کینسل تو ہمارے پاس آجے گا نائن اے تو ایکس کی ریلیو آگی نائن اے اور ایکس ہم نے کس کے برابر فرض کیا وہ تیسرا متناسب تو ایکس کی جگہ تیسرا متناسب لکھ دیں گے اور نائن اے آگیا تو بچو یہ کہ آگیا آپ لوگوں کا فائنل آنسر اسی طرح بچو ہم کریں گے اس کا جوز نمبر تھری اور یہ بھی پیپرو کے اندر کافی باہر آ چکا ہے میں نے پہلے آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتا دیئے ہیں فرض کیا تیسرا متناسب ایکس ہے کیونکہ یہ اے کے اندر تھی ویلیو تو ہم نے تیسرا متناسب ایکس فرض کر لیا تو ہم کیا کریں گے یہ اے سکیر مائنس بی سکیر اسی طرح اب یہ جنسل دوسری ویلیو نا آپ نے درمیان میں دو بار لکھنی ہے اس طرح اور یہ جنسل ایکس آپ نے فرض کیا وہ آخر پہ لکھ دیں گے اب یہ جنسل متناسب یہ چار ٹیمکنوں کو ختم کرنے کے لیے ترفین کا حاصل ضرب زکول ٹو وسطین کا حاصل ضرب تو بچھو ترفین کا حاصل ضرب پہلی رقم اور آخر رقم ترفین کہلاتی ہے درمیان والی وسطین کہلاتی ہے تو ترفین کا حاصل ضرب ہو گیا اور وسطین کا حاصل ضرب تو بچھو یہ مارے پاس اے کا سکیر مائنس بی کا سکیر یہ ویلیو ایدر ملٹیپلائی تھی اس طرف آکے ڈیوائیڈ ہوگی تو بچھو اب یہ اے سکیر مائنس بی سکیر آگیا یہ ایک فارمولہ آگیا اب اس فارمولے کو نا ہم اوپن کر دیں گے تو ایک منفی کا فیکٹر بنا دیں گے ایک پلس کا بنا دیں گے اب منفی والا فیکٹر کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس آگے گا ایکس مساوی اے مائنس بی اوور اے پلس بی تو بچھو یہ ایکس ہم نے کس کے برابر فرض کیا ہوا ہے تیسرا متناسب تو یہاں پر ایکس کی جگہ تیسرا متناسب لکھ دیں گے اور یہ کیا آگیا آپ لوگوں کا فائنل آنسر تو بچھو اس کے بعد ہمارے پاس آگیا اس کا جوز نمبر فور اور یہ جوز نمبر فور بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے تو بچھو کرنی ہے تو بچھو سب سے پہلے ہم نے فرض کیا فرض کیا کہ تیسرا متناسب سی ہے کیونکہ اب ایکس وائے اس کی اندر آگیا تو اب ایکس نہیں ہے آپ لوگوں نے فرض کروانا بلکہ اور کوئی رقم اے کروا سکتے ہیں بی کروا سکتے ہیں میں نے سی درج کروا دیا فرض کیا بے تیسرا متناسب سی ہے اب کیا کریں گے یہ جنسی پہلی ویلیو اسی طرح یہ دوسری ویلیو کو آپ نے درمیان میں دو بار لکھنا ہے اور یہ جنسی فرض کیا آپ نے تیسرا متناسب یہ آخر پہ لکھ دیں گے اب آپ نے یہ متناسب کی علامت کو یہ چار ٹمکنوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لگانا ہوتا ترفین کا حاصل زرب زکول ٹو وستین کا حاصل زرب اب پہلی رقم اور آخر رقم کو زرب کروائیں گے یہ طرفین ہوگی اور یہ درمیان والی وستین ہوگی تو بچھو یہ ہمارے پاس یہاں پر یہ ایکس مائنس وائے کا سکیر اس طرف ملٹی پلائی ہے اس طرف آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب ہمارے پاس ایک کی کیوب مائنس سے بی کی کیوب آ گیا اب ہم نے اس کا فارمولہ لگا دینا ہے کون سا فارمولہ توجہ کرنی ہے یہ والا فارمولہ لگا دیں گے ایک کی پاور کیوب مائنس بی کی پاور کیوب ہوتا ہے اے مائنس بی انٹو اے کا سکیر پلس بی کا سکیر پلس اے بی تو بچھو یہ والا فارمولہ اس فارمولہ کے اندر اٹھا کے اس کے اندر تبدیل کروا دیں گے توجہ کرنی آپ لوگوں نے تو بچھو یہ اے مائنس بی آ گیا اے کا سکیر بی کا سکیر پلس اے بی اب یہ اے کا کیوب مائنس بی کا کیوب ہے اے مائنس بی انٹو اے کا سکیر بی کا سکیر پلس اے بی تو بچھو اب یہ ایکس مائنس وان ہے یہ نہیں ہوگی ٹو اس ٹو پاور کے ساتھ ہے کینسل تو بچو ون پاور اس کی ہے ون پاور اس کی تو اس کا ہول کا سکیر آجے گا اب اس کا ہول کا سکیر آگیا اب سی اصل میں ہمارے پاس کس کے برابر ہے تیسرا متناسب گئے تو سی کی جگہ تیسرا متناسب اور اس کا ہول کا سکیر تو بچو یہ کیا آگیا آپ لوگوں کا فائنل آنسر اسی طرح بچو ہم نیکسٹ کریں گے اس کا جوز نمبر آگیا اس کا سکس اور یہ جوز نمبر سکس بھی ویری ویری امپونٹنٹ ہے یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے فرض کیا کہ تیسرا متناسب ایکس ہے ہم نے تیسرا متناسب ایکس فرض کر لیا تو ہم کیا کریں گے یہ پہلی رقم اسی طرح دوسری رقم کو آپ نے درمیان میں دو بار لکھ لیا اور یہ جنسا فرض کیا یہ آخر پہ لکھ لیا اب اس متناسب کی علامت کو ختم کرنے کے لیے طرفین کا حاصل زرب زکول ٹو وسطین کا حاصل زرب طرفین کیا ہے پہلی رقم اور آخری رقم طرفین ہے اور درمیان والی رقم وسطین ہے تو بچوں اب یہ والی ویلیو اس طرف کیا تھی ڈیوائیڈ اس طرف جا کے ملٹیپلائی ہوگی تو بچوں یہ مارے پاس اس طرف یہ والا اے پی کی کیوب کیو کی کیوب یہ ویلیو اس طرف کیا ہے ڈیوائیڈ ہے اس طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گی اب یہ اوپر والی رقم کیا ہے ملٹیپلائی ہے اس طرف جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گی اب اچھو ہمارے پاس یہ اے کی یہ پی کے کیوب ہے پلس کیو کا کیوب ہے تو اس کے اوپر ہے نا ہم فارمولہ لگا دیں گے اے پلس بی اے کا سکیر بی کا سکیر مائنس اے بی تو میں نے اس کے اوپر نا یہ فارمولہ لگا دیا کیوب کا تو یہ والی ویلیو اسی طرح آگی اب یہ مارے پاس اے کا کیو پی کا سکیر ہے مائنس کیو کا سکیر ہے تو اس کو ایک دفعہ مائنس کا فیکٹر اور ایک دفعہ پلس کا فیکٹر تو بچو یہ پلس والا فیکٹر اس کے ساتھ کینسل تو یہ مائنس والا فیکٹر ایک اس کے ساتھ کینسل اب یہ اس کی پاور ون ہے اور اس فیکٹر کی پاور ٹو ہے تو اس کے ساتھ ون کینسل تو ون بچے گی تو ہمارے پاس آجے گا پی مائنس کیو اور پی سکیر مائنس پی کیو پلس کیو کا سکیر تو بچو یہ ایکس ہم نے کس کے برابر فرض کیا ہوا تیسرا متناسب تو اس کی جگہ ایکس کی جگہ تیسرا متناسب لکھ دیں گے اور یہ مارے پاس کیا آگیا اس کا فائنل آنسر اسی طرح بچوں ہم اس کا کریں گے سوال نمبر تو آگیا توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے چوتھا متناسب ملوم کریں چوتھا متناسب ملوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم فرض کریں گے فرض کیا چوتھا متناسب ایکس ہے تو یہ فائیو آگیا پھر نسبت لکھیں گے ایٹ پھر یہ متناسب کی علامت پندرہ آجے گا پھر یہ جنسا آپ نے فرض کیا چوتھا متناسب یہ آخر پہ لکھ دیں گے یہ تینوں ویلیو اسی طرح اور یہ جنسا ایکس آپ نے فرض کیا وہ آخر پہ لکھ دیں گے اب اس متناسب کی علامت کو ختم کروانے کے لیے ترفین کا اصل ضرب زکول ٹو وسطین کا اصل ضرب ترفین کیا ہے پہلی رقم اور آخر رقم ترفین ہے اور یہ درمیان والی وسطین ہے تو بچو آٹھ ضربے پندرہ کریں گے ایک سو بیس آجے گا یہ پانچ ضرب ہے اس طرف آگے پانچ تقسیم ہو گیا اب پانچ کے ٹیبل پہ کینسل کریں گے پانچ ایکم پانچ پانچ دونی دس پانچ چار بیس تو ہمارے پاس ایکس کی ویلیو آگی چوبیس آگی اب ایکس ہم نے کس کے برابر فرض کیا وہ چوتھے متناسب کے تو ایکس کی جگہ چوتھا متناسب لکھ کر تو ہم یہ کیا دے دیں گے آنسر دے دیں گے تو بچو اس کے بعد ہمارے پاس اس کا جوز نمبر دو آگیا اور جوز نمبر دو بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے ہم نے اس کی اندر چوتھا متناسب ملوم کرنا ہے تو فرض کیا چوتھا متناسب سی ہے کیونکہ ایکس آگیا نا اس کی اندر تو ہم اس کو سی کے برابر لے لیں گے سی فرض کروا دیں گے فرض کیا چوتھا متناسب سی ہے تو یہ ویلیو اسی طرح پھر نسبت لکھیں گے پھر یہ ویلیو لکھیں گے پھر متناسب لکھیں گے پھر یہ ویلیو پھر اس کے بعد جونسہ آپ نے فرض کیا وہ آخر پہ لکھ دیں گے اس کے بعد بچو آپ نے یہ متناسب کی علامت کو ختم کروانا ہوتا ہے تو متناسب کی علامت کو ختم کروانے کے لیے ترفین کا حاصل زرب اور زکول ٹو وستین کا حاصل زرب تو یہ میں نے ترفین کا حاصل زرب لے لیا اور وستین کا حاصل زرب لے لیا نیکسٹ ہم اس کو سولو کریں گے تو بچو یہ ہمارے پاس میں نے اس کو ملٹی پلائی کروایا اٹھارہ کو ٹو کے ساتھ ملٹی پلائی کروایا تو میرے پاس آگیا چھتیس اور ایکس کی پاور کیوب اور ایکس کی پاور فائیو آگی تو بچو یہاں پر فور ایکس کی فور ملٹی پلائی ہے اس طرف آ کے ویلیو یہ ڈیوائیڈ ہوگی اب چار اکم چار چار اکم کینسل اب یہ ایکس کی پاور فائیو کو نہ ہم اس طرح پاور کو نہ توڑ کے لکھ دیں گے اب یہ ایکس کی پاور فور ایکس کی پاور فور کے ساتھ کینسل چار اکم چار چار نو چھتیس آگیا اور سات آگیا ہمارے پاس ایکس کی پاور تھری تھی اور ایکس کی پاور ون تو ضرب کے اندر پاوریں کیا ہو جاتی ہیں جمع تو یہ مرے پاس نائن ایکس کی فور آگیا تو یہ سی کس کے برابر ہے چوتھے متناسب کے تو اس کی جگہ پر چوتھا متناسب لکھ دیا تو بچو اس کے بعد آگیا ہمارے پاس اس کا سوال نمبر تھری ہے اور اس کا جوز نمبر ون آپ نے کرنا تھا تو بچو یہ وست متناسب ہم نے ملوم کرنا ہے کیا ملوم کرنا ہے وست یعنی ہم نے درمیان والا متناسب ملوم کرنا ہے تو ہم فرض کیا فرض کیا کہ وست متناسب ہمارے پاس ایکس ہے اب کیا کریں گے یہ جنسل 20 یہ شروع میں لکھ لیں گے اور یہ پنتالیس آخر میں کیونکہ اس نے وست متناسب کی بات کی ہے تو وست متناسب کو ایکس کو درمیان میں دو بار لکھ لیں گے اس طرح 20 نسبت ایکس پھر لکھیں گے متناسب ایکس نسبت پنتالیس اب ہم نے اس متناسب کی علامت کو ختم کروانے کے لیے ترفین کا حاصل زرب زکول ٹو وستین کا حاصل زرب پہلی رقم اور آخر رقم کیا ہے ترفین ہے اور درمیان والی وستین ہے تو یہ بیس ضرب پنتالیس نو سو آ جائے گا ایکس کو ایکس کے ساتھ ضرب کروائیں گے تو ایکس سکیر ہو جائے گا تو بچھو اس کے بعد ہم نے یہ ایکس سکیر کے اوپر سکیر کو ختم کروانا ہے تو دونوں طرف جذر لے لیں گے تو یہ مربع جذر کینسل ہو گیا جب نو سو کا جذر لیں گے کلکولیٹر کے اوپر پلس مائنس کا تیس آ جائے گا تو بچھو یہ تھا ہمارے پاس اس کے بعد ہم نے اس ایکس کی جگہ نا لکھ دیں گے وست متناسب پلس مائنس کا تیس آ گیا اس کے بعد بچھو ہمارے پاس جوز نمبر فور آ گیا اس کا اور یہ جوز نمبر فور بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے تو بچھو یہ ہمارے پاس ایکس کا سکیر مائنس وائی سکیر کومہ ایکس مائنس وائی اوور ایکس پلس وائی تو ہم نے فرض کیا وست متناسب سی ہے کیونکہ ایکس وائی آ گیا تو ہم سی فرض کروا لیں گے تو بچھو ہم نے کیا کرنا ہے جو انسا ہم نے وست متناسب فرض کروایا اس کو ہم درمیان میں دو بار لکھ لیں گے درمیان میں ہم اس طرح دو بار لکھ لیں گے اب اس کے بعد ہم نے اس متناسب کی علامت کو ختم کروانے کے لیے ترفین کا حاصل زرب زکول ٹو وستین کا حاصل زرب اب یہ پہلی رقم اور آخر رقم ترفین ہے اور یہ درمیان والی وستین ہے سی زربے سی سی کا سکیر آ گیا اور اب اس کے بعد ایکس کا سکیر ہے مائنس وائی کا سکیر ہے اس کے اوپر فارمولہ لگا دیں گے اے مائنس بی انٹو اے پلس بی آ گیا تو یہ اے مائنس بی آ گیا اور اے پلس بی آ گیا ہمارے پاس تو بچھو اس کے بعد یہ والا فیکٹر اس فیکٹر کے ساتھ کینسل ایکس مائنس وائی ایکس مائنس وائی تو یہ مارے پاس آجے گا ایکس مائنس وائے کا ہول کا سکیر اب ہم نے نا سی کے اوپر سے نا سکیر کو ختم کروانا ہے تو یہ مربع جذر دونوں طرف جذر لے لیں گے تو یہ پلس مائنس کا ایکس مائنس وائے آجے گا اب سی کس کے برابر ہے سی اصل میں ہمارے پاس بچو سی اصل میں ہمارے پاس وست متناسب کے برابر ہے تو سی کی جگہ وست متناسب لکھ کے یہ پلس مائنس ایکس مائنس وائے آگیا اسی طرح بچو ہم اس کے بعد آگی ہمارے پاس متفرق مشک تو بچو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بھی شورٹ کوئیسن کون کون سی ایکسرسائز سے بنتے ہیں تو بچو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اس کے بعد یہ متفرق مشک ہے اور اس کا آپ نے سوال نمبر جنسا ہے اس سوال نمبر ٹو کے آپ نے جوز نمبر کرنا ہے سیکس جوز نمبر سیون اور جوز نمبر ایٹ اور جوز نمبر نائن اور جوز نمبر ٹین اور جوز نمبر الیون اور یہ جوز نمبر سکس جنسا آپ کا یہ پیپرو میں سکس بار آ چکا ہے جوز نمبر سیون پیپرو میں نائن بار آ چکا ہے اور جوز نمبر ایٹ یہ ٹین بار آ چکا ہے اور جوز نمبر نائن یہ پیپرو میں بیس بار آ چکا ہے اور جوز نمبر ٹین یہ پیپرو میں پندرہ بار آ چکا ہے اور یہ جوز نمبر الیون پیپرو میں سیون بار آ چکا ہے یہ جوز آپ نے نا متفرق مشکہ سوال نمبر ٹو مختصر سوالات کے مختصر جوابات لکھیں تو بچو یہ آپ نے جوز اچھے طریقے سے کرنے ہیں اور انشاءاللہ ان میں سے دو تین جوز لازمی آ جائیں گے پیپر کے اندر تو بچو اگر آپ نے ابھی تک تیاری نہیں نا کہ یہ جو سا میں ساتھ کام کرواتا جا رہا ہوں نا یہ آپ نے کرتے جانا ہے تو بچو اگر ہمارے پاس سیکس نسبت ایکس اور متناسب تھری نسبت فائیو تو ایکس ملوم کریں تو بچو ہم نے ایکس کی قیمت ملوم کرنی ہے تو بچو آپ لوگوں کو پتہ ہے اس متناسب کی علامت کو ختم کروانے کے لیے ہم کیا کریں گے ترفین کا حاصل ضرب اور زکول ٹو وسطین کا حاصل ضرب تو بچو یہ ہمارے پاس ترفین کا حاصل ضرب آگیا زکول ٹو وسطین کا حاصل ضرب تو بچو ترفین کا حاصل ضرب زکول ٹو وسطین کا حاصل ضرب تو یہ چھے کو پانچ کے ساتھ ضرب کریں گے تو تیس آجے گا یہ تھری ملٹیپلائی اس طرف آکے تھری ڈیوائیڈ ہو جے گا تین اکم تین اور تین اکم تین دس آگیا تین دس آگیا تین دس آگیا یعنی ایکس کی ویلیو ہمارے پاس دس آگی تین اکم تین تین دس آگیا دس آگیا ایکس کی ویلیو تو بچو اس کے بعد ہم کریں گے کوئسٹر نمبر ٹو کا جوز نمبر یہ متفرق مشکہ ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے جو چیپٹر کے آخر میں ہوتی ہے متفرق مشک اس کو ہم ریویو ایکسرسائز بھی کہہ سکتے ہیں تو بچو یہ کوئسٹر نمبر ٹو کا جوز نمبر سیون ہے اگر ایکس اور وائیس کیر میں تگیرے مقوس ہو بچو تگیرے مقوس کی بات کیے اس نے اور ایکس اکول ٹو ستائیس دے دیا وائیس اکول ٹو ہمیں چار دے دیا اور وائیس کی قیمت ملوم کریں ایکس کی ویلیو ہمیں ٹھری کے برابر دے دی تو بچو یہ وائیسکیر وائیسکیر تگیرے مقوس ہے جب تگیرے مقوس کی بات کرے گا تو اس ایکس کو ہم بٹے کے اندر لکھ دیں گے اس طرح تگیرے مقوس کے اندر تو بچو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا اب یہ اس تگیر کی علامت کو ختم کروانے کے لئے ایک تو آپ لوگوں نے مساوی ڈالنی ہوتی ہے اور کے اور یہ نیچے والی ویلیو اسی طرح اس کو مساوات ون کا نام دے دیں گے تو بچو اس کے بعد ہم نے کی کی ویلیو نکال لی ہے اب کیا کریں گے اس مساوات ون میں وائی کی قیمت یہ فور درجہ کروا دیں گے اور ایکس کی ویلیو یہ والی ستائیس درجہ کروا دیں گے تو میں نے ایکس کی ویلیو بھی درجہ کروا دی اور میں نے وائی کی ویلیو بھی درجہ کروا دی تو بچو یہ چار کا سکیر لیں گے سولہ آجائے گا یہ ستارہ تقسیم ہے ستائیس کیا اور یہاں پر تقسیم اس طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو سولہ ضرب ستائیس کریں گے تو چار سو بتیس آ جائے گا تمہارے پاس کے کی دیلیو کتنی آگی بتیس اس کے بعد کے کی قیمت مساوات ون کے اندر درج کروا دیں گے تو اس کو مساوات ٹو کا نام دے دیں گے تو بچوں یہ دونوں قیمتیں ہم نے ایک بار درج کروا لی ہیں جو قیمتیں ایک بار درج کروا لیں گے اس کو ہم نے دوبارہ درج نہیں کروانا سوال کے اندر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہوتی ہے اس کی تو بچوں اب کی قیمت درج کروا دی اب ایکس کی قیمت درج کرنے سے مساوات ٹو کے اندر تو بچوں میں نے ایکس کی قیمت یہاں پر درج کروا دی تھری تھری دی ہوئی تھی اب چار سو بتیس کو ہم تھری کے ساتھ تقسیم کروائیں گے تو ہمارے پاس ایک سو چورتالیس آ جائے گا اب ہم نے اس وائے کا سکیر ختم کرنا ہے تو دونوں طرف جیزر لے لیں گے مربع جیزر کینسل ایک سو چورتالیس کا جیزر آ جائے گا پلس مائنس کا بارہ تو بچوں مارے پاس پلس مائنس کا بارہ آ جائے گا تو بچوں یہ تھی مارے پاس ہے وائے کی قیمت بچوں اس کے بعد آ گیا آپ لوگوں کا کوئسن نمبر ٹو کا جوز نمبر ایٹ آ گیا اگر یو اور وی میں تگیر مقوس ہو تو یو زکول ٹو ایٹ کے برابر ہے اور وی زکول ٹو تھری کے برابر ہے اور وی کی قیمت ملوم کریں اور یو کی قیمت بارہ کے برابر دے دی تو بچوں جب بھی وہ بات کرتا ہے نا تگیر مقوس کی یعنی وی یو کے ساتھ کیا ہے تگیر مقوس ہے تو اس یو کو نا اپنے بٹے کے اندر لکھنا ہے تگیر مقوس کے اندر تو بچوں اب اس تگیر کی علامت کو ختم کروانے کے لئے مساوی اور کے اب کے کی قیمت ہم نے ملوم کرنی ہے اب یہاں پر وی کی ویلیو درجی کروا دی اور یو کی ویلیو درجی کروا دی تو یہ آٹھ اس طرف تقسیم ہے اس طرف جا کے ضرب ہو گیا تین ضربے آٹھ کریں گے چوبیس آ گیا اور کے کی ویلیو ہمارے پاس چوبیس آ گیا اس کے بعد نا کے کی ویلیو مساوات ون کے اندر درج کرنے سے تو میں نے ایکویشن ون کے اندر کے کی قیمت درج کروا دی چوبیس اب اس کو ایکویشن اے ٹو کا نام دے دیں گے اب ایکویشن ٹو کے اندر یو کی قیمت درج کروانے سے کیونکہ یہ والی ویلیو یو کی آپ نے درج کروانی ہے جو قیمت آپ نے یہ دونوں قیمتیں درج کروا دی ہیں یہ دونوں اب ہم نے یہ دونوں اب دوبارہ درج نہیں کروانی یہ درج کروائیں گے توجہ کر نہیں ہے تو بچوں میں نے یہاں پر یو کی ویلیو بارہ درج کروا دی بارہ اکم بارہ بارہ دونہ چوبیس تو وی کی ویلیو میرے پاس ٹو آگی تو بچوں یہ تھا ہمارے پاس اس کا فائنل آنسر اسی طرح بچوں ہم اس کا کریں گے جوز نمبر نائن کوئسن نمبر ٹو کا تو کوئسن نمبر ٹو کا ہمیں کیا دے دیا اس نے ایٹ سیون سیکس چوتھا متناسب ملوم کریں تو فرض کیا چوتھا متناسب ایکس ہے آپ نے چوتھا متناسب کس کے برابر فرض کروا لی ہے ایکس کے برابر اب یہ آٹھ لکھیں گے نسبت سیون پھر نسبت سیکس پھر یہ جو آپ نے چوتھا متناسب فرض کروایا وہ آخر پہ لکھ دیں گے اس طرح اب اس کے بعد بچوں ہم نے اس متناسب کی علامت کو ختم کروانا ہوتا ہے تو ترفین کا حاصل زرب اور زکول ٹو وستین کا حاصل زرب پہلی رقم اور آخر رقم ترفین ہے اور درمیان والی رقم وستین ہے تو بچوں ہم سات زربے چھے کریں گے بطالیس آجے گا آٹھ ملٹیپلائی اس طرف آکے آٹھ بیوائیڈ ہو گیا تو ہمارے پاس اکیس بٹا چار آگیا اور ایکس اصل میں کس کے برابر ہے چوتھے متناسب کے برابر ہے تو اکیس بٹا چار آگیا یہ آپ لوگوں کا فائنل آنسر تو بچوں اسی طرح ہم کریں گے اس کا کوئسن نمبر ٹو کا جوز نمبر ٹین تو جو سے سمجھنا ہے سولہ اور انچاس کا وست فل وست متناسب ملوم کریں تو بچوں وست کی بات کیا تو یعنی درمیان میں لکھنا پڑے گا یہ بات آپ نے یاد رکھ لی ہے فرض کیا کہ وست متناسب ایکس ہے تو یہ جنسہ ایکس آپ نے فرض کیا نا یہ درمیان میں آپ اس طرح دو بار لکھ لوگے درمیان میں متناسب انچاس نسبت ایکس متناسب ایکس نسبت سولہ اب آپ نے اس متناسب کی علامت کو ختم کروانا ہے ترفین کا اصل ضرب ذکول ٹو وستین کا اصل ضرب پہلی رقم اور آخری رقم کیا ہے ترفین ہے اور درمیان والی رقم وستین ہے تو ہم انچاس ضرب سولہ کروا دیں گے ایکس کو ایکس کے ساتھ ضرب کروا دیں گے اب اس کے بعد انچاس ضرب سولہ کریں گے توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے تو بچھو یہ مارے پاس ہے انچاس ضرب سولہ کریں انچاس ضرب سولہ اسی طرح آ گیا اب ہم نے نا یہ سکیئر کو ختم کروانا ہے تو ہم دونوں طرف جذر لے لیں گے انچاس کا لہدہ جذر سولہ کا لہدہ جذر ایکس کیئر کا لہدہ جذر تو مربع جذر کینسل ہو گیا کیونکہ ہم جب بھی دونوں طرف جذر لیتے ہیں تو کسی ایک رقم کی طرف ہم نے پلس مائنس بھی لکھنا ہوتا ہے تو سات کا انچاس کا جذر سات آ گیا اور سولہ کا جذر چار آ گیا سات ضربے سات ضربے چار کریں گے اٹھائیس آ جائے گا اور سات آ گیا ایکس اب ہم نے یہ ایکس اصل میں کس کے برابر ہے وست متناسب کے تو ایکس کی جگہ وست متناسب اور پلس مائنس کا ٹھائیس آ گیا تو بچھو یہ تھا ہمارے پاس چیکٹر نمبر تھری کے ویری ویری امپونٹنٹ شورٹ کوئیسن تو بچھو یہ چیکٹر نمبر تھری کے آپ نے نا شورٹ کوئیسن لازمی تیار کرنے ہیں اگر آپ کی میٹھ کے اندر ٹینتھ کلاس کی میٹھ کی اگر تیاری نہیں ہیں اگر بچھو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سانے کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظوں میں ضرور یاد رکھنا